بہت ہی کلر فل اور کھلے کھلے چنن کا پلاو آپ نے آج سے پہلے یہ پلاو کبھی بھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ نیو لائف فوڈ کے ساتھ میں ہوں نادیہ شہزادی اور آج ہم بنا رہے ہیں چنن پلاو کی ریسپی تو دیکھتے ہیں کہ چنن پلاو کیسے بنے گا اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں کوکنگ آئل کا شامل کریں گے دو بڑے سائز کے یہاں پہ پیاس ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہوئے یہ اس میں شامل کریں گے پیاس کو ہم تقریباً لائٹ براؤن کریں گے پیاس ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہوا ایک چمچ جس میں لسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے تین ادت کٹے ہوئے ٹماٹر اور دو ادت ہری مرچ جس میں کٹی ہوئی شامل کریں گے دو چمچ جس میں نمک کا ڈالیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی سرک مرچ جامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ہلدی شامل کریں گے آدھی چمچ جس میں جائفل جاویتری کا شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون اس میں زیرا پاوڈر اور ایک ٹی بل سپون اس میں سوکھا دھنیا پاوڈر اور تین ادت اس میں سبز الائچی شامل کریں گے ٹماٹر کو ہم اچھے سے میاز کر لیں گے اور اس کی اچھی سی ہم پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اسے ہم کور کر دیں گے کور اٹھا کر ہم گریبی کو اچھے سے میاز کر لیں گے دو سے تین ٹی بل سپون اس میں ہم کشمش کا شامل کریں گے تھوڑا سا اس میں ہم اچار شامل کریں گے چھے سے ساتھ ازت سابت سرخ میر شامل کر دیں گے تقریباً ایک چمچ اس میں ہم املی کا شامل کریں گے دو سپ چاس کرام بائل کیے ہوئے چنیں ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ پٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ این بیل کے آئیکن پر آل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہیں سات سو پچاس کرام ہمارے پاس چاول ہیں یعنی کہ تین گلاس چاول ہیں اور اس میں ہم چھے گلاس پانی جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور بال آنے تک اس کو ہم کور کر کے پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو بوائل آ چکا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے چاول جو ہیں ایک گھنٹہ اس کو پانی میں سوک کر کے رکھ لیا ہوا تھا اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو اس میں ہم اچھے سے مکس کریں گے چاولوں کو ہم نے تقریباً فل ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اسے فل ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا اور دو تین مرچیں اس میں شامل کر دیں گے لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لئے چاولوں کو پکنے دیں گے چاولوں کو دم لگائے دس منٹ ہودر چکے ہوئے اب کور کو ہٹ آتے ہیں اور چاولوں کو چیک کرتے ہیں الحمدللہ دیکھیں چاول بہت ہی زبردست سے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بلکل دانا دانا چاول ہمارے پک چکے ہیں اب ہم اسے جلدی سے ایک پیاری سی ڈیش میں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کیسے خوبصورت سے ہمارے چاول جو ہیں وہ رڈی ہو چکے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ پاک کا فضل کرم رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اللہ پاک صبح و شام آپ پر اپنی رحمتوں نعمتوں اور خوشیوں کی بارش فرمائے اپنی ڈھیر سارے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ